سمیولا بکا صاحب کیا آپ پی ایم ایلن چھوڑ رہے ہیں سیاسی ماحول جو ہے وہ بہت گرم ہیں ایک طرف رانہ تنویر ہیں دوسری طرف جعوید لطیف ہیں یہ گروپنگ ہے تنویر نے آپ کی مخالفت کی تھی اس بار میں کسی صدا کرتے ہیں پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا ہم پارٹی میں رہنے کے لیے ضروری ہے پھر سروے والی بات بھی ٹھیک ہے پارٹی نے اپنے سروے جو کروایا تھے اس میں پہلا نمبر میرا ہی تھا اور ہم نے پارٹی کو یہ بات کنوے کی تھی کہ اگر آپ ٹکٹ ہمیں نہیں دیتے واپس لیتے ہیں تو آپ کا کینڈریٹ ہار سکتا ہے پارٹی کا پاکستان مسلمی نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جویلدی صاحب کی قائد ہیں اور رانہ تنویر صاحب کی وہی قائد ہیں ہم نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں یا نون لیگ کے کینڈریٹ کی سپورٹ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال زفر ناظرین آج میں فیض پور کے علاقہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سمیولا بکا صاحب موجود ہیں جو کہ ایک جانی مانی سیاسی شخصیت بھی ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر دو دفعہ پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد ہے کیا آپ پی ایم ایلن چھوڑ رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی ٹکٹ آپ کو نہیں دی گئی یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ سیاسی ماحول جو ہے وہ بہت گرم ہیں ایک طرف رانہ تنویر ہیں دوسری طرف جعوید لطیف ہیں یہ گروپنگ ہے یہاں سب اکٹے ہو گئے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سار بہت شکریہ سب پہلے آپ نے میٹائم دیا اچھو سار کیا کہنا چاہیں گے یہ دو پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد ہے کیا پی ایم ایلن سے بھاگی ہو گئے ہیں نہیں پی ایم ایلن کے ساتھ ہی ہیں اصل میں ایک پریس کانفرنس جو کی تھی چار دن پہلے اس کا لوگوں نے ترجمہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق کر لیا جس کو جتنی ضرورت ہی اس نے اس کو اپنے لئے استعمال کیا تو ابحام سا پیدا ہو گیا تھا ہلکے میں کہ ہم نون لیک کو چھوڑ رہے ہیں یا نون لیک کے کینڈیٹ کی سپورٹ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے آج پریس کانفرنس اس لیے کرنا پڑی کہ ہم یہ کلیر کرنا چاہ رہے تھے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا تھا مشورہ کیا رات کو کہ ہم پاکستان مسلمی نون کا جو بھی کینڈیٹ ہوگا جو کہ اب پارٹی نے ڈکلیر کر دیا ہے کہ رانہ طائر صاحب ان کے کینڈیٹ ہوں گے تو ان کی حمایت کا اعلان کیا اس لیے ضرورت پیش آئی دو بار پریس کانفرنس کی آپ نے بھی گزشتہ دور میں جو ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کر آئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ رانہ تنویر نے آپ کی مخالفت کی تھی اس بار میں کتی صداقت مخالفت والی بار ٹھیک ہے پارٹی کیادت نے مجھے ایک سو چالیس میں سے ٹکٹ دیا تھا لیکن وہ ان کے پریشر کی وجہ سے واپس لے لیا پارٹی نے تو پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا ہم پارٹی میں رہنے کے لیے ضروری ہے پھر اس وقت جو سروے کرایا گیا تھا اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہے لوگوں نے آپ کو پسند کیا تھا تو اس پہ کوئی پارٹی سے کے بات میں ہمزہ شاہباز سے آپ نے گلہ نہیں کیا نہیں گلے پارٹی میں چلتے رہتے ہیں چونکہ ہر گھر میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں ایسا اختلاف تھا سروے والی بات بھی ٹھیک ہے پارٹی نے اپنے سروے جو کروایا تھے اس میں پہلا نمبر میرا ہی تھا اور ہم نے پارٹی کو یہ بات کنوے کی تھی کہ اگر آپ ٹکٹ ہمیں نہیں دیتے واپس لیتے ہیں تو آپ کا کینڈیٹ ہار سکتا ہے پارٹی کا تو وہ ہار گیا پاکسان مسلمین نون ہار گئی تھی پی ٹی اے جیتی تھی ادھر سے آپ نہیں سمجھتے کہ ان دو سیاسی دھڑے جو بن جاتے ہیں رانہ تنویر اور جعوید لطیف اس کی وجہ سے جو نشلا جو طبقہ ہے جو ورکر لوگ ہیں جو آپ جیسے لوگ جو علاقے کے کام کرتے ہیں سارے ان کو جو ہے ان کی حق تلفی ہو یہ چھوٹی موٹی چیزیں میرا خیال ہے جمہوریت کا حسن ہے یہ اگر کوئی پرابلم تھی بھی یا ہے بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے ہیں تو ہم پاکسان مسلمین نون کے ہی ساتھی اس لیے کوئی بھی بات میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ دھڑے ہیں پاکسان مسلمین نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جویلتی صاحب کے کی قائد ہیں اور رانہ تنویر صاحب کے وہی قائد ہیں اس لیے پارٹی کے لیول پر سارے اکٹھے ہیں لوکل چھوٹے موٹے ہیں معاملات ان کو میرا خیال اگنور کرنا چاہیے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو رانہ تاہر الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے لئے فل کمپین کریں گے ہاں جی انشاءاللہ ان کے لئے ایسے ہی کمپین کریں گے جیسے اپنے الیکشن کی بندہ کرتا ہے اور تمام دوستوں اور ساتھیوں سے ہر قسم کا مشورہ کرنے کے بعد ہی آج حمایت کا اعلان کیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ رانہ تاہر صاحب بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ کے علاقوں میں کیا پوزیشن کیا ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے پی ٹی آئی ووٹ تو ہے ان کا ہم میند کریں گے انشاءاللہ جیتنے کے لئے تو میند کی ضرورت کوئی نہیں بھاری مارجن کے لئے میند کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے اور پاکستان مسلمی نون انشاءاللہ بھاری مارجنسی ایسیڈ جیت جائے گی بہت شکریہ پاکستان مسلمی نون بھاری اکثریت سے ایسیڈ جیت جائے گی ناینہ آپ نے ان کی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو سنی یہ لوگوں کے ذہن میں بہام تھا کلیر کرنے کے لئے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اور سمیولا بھوکا کا کہنا ہے کہ ہم رانہ تاہر کو سپورٹ کریں گے ملتا ہے نئے ٹاپک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک لیں جا دیجئے اللہ حافظ